السلام علیکم ناظرین چینل انٹرٹینمنٹ کلب میں خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بلک آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ شو بس سے جڑی تمام ہی لیٹرسٹ اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تو چلی آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ناظرین ایک زمانہ تھا جب پاکستانی ڈرامیں اپنی جاندار کہانی اور میاری اداکاری کی وجہ سے دنیا بھر میں دیکھے جاتے تھے جس کی مثال ماضی کے چند بہترین ڈرامیں تنہائیاں دھوب کنارے اور دیگر بہت سے ڈراماز شامل ہیں ماضی کے ان سبھی ڈراماز میں ہیروین سے بہت ہی زیادہ سمپل اور ان کا ہلیا ہے بہت ہی کلاسی عشق محبت کی کہانی بھی بہت ہی ڈیسنٹ انداز میں پیش کی جاتی تھی یہی وجہ تھی کہ ڈراما تمام گھر والے بیٹھ کر آسانی سے دیکھ لیتے تھے اور بعد میں کہانی بھی ڈسکس کی جاتی تھی پر وقت بدلنے کے ساتھ بدل گیا ریٹنگ کا چکر اور ہم بھول گئے اپنی مشرقی ثقافت کو اور ہم نے ساتھ ہی ساتھ انڈین ڈراما سے بھی بہت کچھ سیکھا مغربی کلچے کو فروغ دینے کے لیے سب سے پہلے ہماری اپنی ہی ڈراما انڈسٹری نے حصہ ڈالا ڈراماز میں بےہودہ لباس سے لے کر بولڈ سینز کی اتنی بھرمار کر دی کہ اب ہمارے پاکستانی پرائیویٹ چینلز پر چلائی جانے والے زیادہ تر ڈرامے حقیقت سے دور نظر آتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی دس ڈراماز کے بارے میں بتائیں گے جن میں اگر مناسب مناظر نے دیکھنے والوں کو کیا ڈسٹرپ اور ریٹنگ کو کیا زیادہ سے زیادہ کیچ نمبر ون پر ہم جس ڈرامے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے یہ ڈراما عوام میں بہت ہوا مقبول اس کی ریٹنگ نے سابقہ سارے ریکارڈز توڑ دیے لکھنے والے ہیں خلیل و رحمان کمر ڈرامے کا نام ہے میرے پاس تم ہو ڈرامے میں بولڈ سینز کی ہے بھرمار لیکن ایک سین ایسا جس پر لوگوں نے کیا اعتراض وہ تھا مہوش کا کسی اور کے ساتھ نکاح میں ہونے کے باوجود کسی غیر مرد سے ہوتل میں جانا اور پھر اس سے ملنا اور وہاں وہ سب کرنا جو ایک عورت اپنے شوہر کے لیے ہی سوچتی ہے پاکستانی معاشرے میں ایسا کھلے عام نہیں ہوتا اس سین میں مہوش جس آدمی کے ساتھ جاتی ہے اس کے ساتھ نائٹ ڈریس میں بھی موجود ہے اس کے بعد دونوں ایک ہی گھر میں نکاح کے بغیر رہنا شروع کر دیتے ہیں بات تو یہ ہے کہ خلیل و رحمان کمر کو لوگ مرد مجاہد کہتے ہیں پر سبی سے زیادہ بولڈ ڈراماز بھی انہی کے ہوتے ہیں نہ جانے اس کی کیا حقیقت ہے نمبر دو پر ہے سبور علی اور علی عباس کا ڈراما فطرت ناظرین یہ تو آپ سب ہی جانتے ہوں گے کہ سبور علی اپنی حقیقی زندگی میں بھی کس طرح مارڈن اور بولڈ ہیں لیکن یہی سب وہ آگر سکرین پر کرنے لگیں گی تو آپ کو ذرا اچھا نہیں لگے گا ہمیں بتائیے ڈراما سیرل فطرت میں سبور علی نے کئی بار ایسے سینز دیئے جس میں یہ بہت ہی زیادہ پرومیننٹ نظر آ رہی ہیں جبکہ کیمرامین نے اس طرح سے دکھایا ہے سب کہ رہی سہی قصر بھی پوری ہو گئی اور علی عباس نے بھی ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ چیپ سینز کیے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں نے ایسا کرنے سے پہلے کیا ایک بات بھی نہیں سوچا ہوگا نمبر تین پر ہے منال کا ڈراما جولن یہ ڈراما جب تک آنے آر رہا لوگ اس پر اعتراض کرتے رہے اس کی کہانی صرف حسد اور جولن پر مبنی ہے لیکن اس میں دکھائے گئے سالی اور بہنوی کے ناجائز تعلقات جب سالی اپنی ہی بہن کے شوہر کی دولت سے مرغوب ہو کر اس پر دورے ڈالنے لگتی ہیں پھر دونوں تنہائی میں وقت بیتانے لگتے ہیں یہ ڈراما بھی حد پار کر گیا نمبر چار پر جس ڈرامے کے بول مناظر کا ذکر کیا جا رہا ہے ریٹنگ کے لحاظ سے بھی یہ اتنا آنگے نہیں جا سکا حالکہ اس ڈرامے نے بہت ساری حد پار کر دی تھی یہ پاکستانی تاریخ کا مہنگا ترین ڈراما تھا جو در حقیقت ملک سے باہر چلانے کے لئے بنایا گیا مگر بعد میں اسے پاکستان میں بھی چلایا اور کافی سینز کو کٹ کرنے کے بعد یہ ڈراما دیکھنے کے قابل بنا جی ہاں ڈرامے کا نام ہے بادشاہ بیگم یہ ڈراما گاؤں میں رہنے والی ایسی لڑکی پر بنایا گیا جو بہت ہی پاکیزہ ہے اس کا ایک ساتھلا بھائی اور چھوٹی بہن بھی ہے مگر وہی لڑکی رات کی تنہائی میں اپنے عاشق سے ملتی ہے اسی پاک جگہ پر اس کی چھوٹی بہن بھی اپنے ہی بہن کے عاشق پر ہے فدہ جبکہ شہری زندگی میں دونوں ہی لڑکیاں کھلے عام شراب نوشی کرتے دکھائے گی ہیں اس ڈرامے میں بھی ہے بولٹ سینز کی بھرمار اور کہانی میں ہیں کافی مسٹیکس نمبر پانچ پر ایک ایسے ڈرامے کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس کی کہانی سے لے کر اداکاری اور بولٹ سینز تک سب ہی پر لوگوں نے اٹھائے ہیں سوال ہم بات کر رہے ہیں ڈراما پیار کے صدقے کی جس میں ایک سسر اپنے ہی سو تیلے بیٹے کی بیوی پر ہے عاشق اور اس کے علاوہ ایک ایسی لڑکی جو کہ بلکل ابنومل اور معصوم دکھائی گئی کیا ایسی لڑکیاں حقیقی زندگی میں دیکھی جا سکتی ہیں ہمیں یہ سب دکھا کر کیا بتایا جا رہا ہے اس ڈرامے کی سینز بھی کافی مختلف اور غیر میاری تھے یمنا زیدی جو اس ڈرامے میں مہجبین کا قدعہ نبھا رہی ہیں کچھ خاص پذیرائی بھی حاصل نہ کر سکیں نمبر چھے پر ہم جس ڈرامے کی بات کر رہے ہیں اس کی کہانی نے یورپن کلچر کو فروغ دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ڈرامے میں ایسی خواتین کو ٹارگٹ کیا گیا جو گھریلو زندگی میں بہت مایوس ہیں اور اس سے نکلنے کے لیے الگ الگ طریقے اختیار کرتی ہیں ڈرامے کا نام ہے بند کھڑکیوں کے پیچھے اس ڈرامے میں اپنی شادی شدہ زندگی سے ناخش عورت کی کہانی ہے جو بعد میں اپنے سے کم امر نوجوان کے ساتھ تعلقات بناتی ہے اور بولڈ سینز کی اکس بندی بھی اسی ڈرامے میں کی گئی ڈرامے میں بولڈ سینز دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ یہ ڈراما پاکستانی ہے نمبر سات پر ہم ایسے ڈرامے کی بارے میں بتائیں گے جس کا کلچر پاکستان سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ڈرامے کا نام ہے داسی اس میں آپ ماورہ حسین کو سنہری کی روپ میں دیکھیں گے جو ایک ایسی لڑکی کا کردان نبھا رہی ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ اکیلی رہتی ہے جبکہ گھر کا اوپر والا پورشن ایک نوجوان لڑکے کو دیا جاتا ہے اس کے بعد سنہری روز ہی لڑکے سے ملنے جاتی ہے اس کے لئے کھانا بناتی ہے اس کے کام کرتی ہے اور دونوں کے درمیان نزدیکیاں بڑھنے لگتی ہیں ہمارے ہاں اس قسم کی کہانیاں دکھا کر میڈیا لوگوں کو کیا دکھانا چاہتا ہے یہ تو سمجھ سے پاہر ہے نمبر آٹھ پر جس رامے کی بات ہم کر رہے ہیں اس میں دو بہنوں کی ہے کہانی جس میں چھوٹی بہن کو بڑی بہن کے منگے طرح سے ہو جاتی ہے محبت ڈرامے کا نام ہے رشتے کچھ ادھورے سے اس ڈرامے میں چھوٹی بہن بڑی بہن کے منگے طرح سے کر لیتی ہے شادی لیکن در کی وجہ سے ان کی ماں یہ سچائی ان کے باپ کو نہیں بتاتی یوں بڑی بہن بغیر شادی کے اگر محرم کے ساتھ رہنے پر مجبور ہوتی ہے جس کے کچھ عرصے بعد وہ امید سے ہو جاتی ہے پر ایک حادثے میں اپنی اولاد بھی کھو دیتی ہے نمبر نو پر جس ڈرامے کا نام ہے صدقے تمہارے یہ ڈراما ریٹنگ کے لحاظ سے سب سے زیادہ تھا سوپر ہیٹ پر اس میں خلیل و رحمان نے اپنے ہی ماں باپ کو کر دیا بدنام اور ان کے بارے میں ایسی ایسی حقیقت لکھی کہ لوگوں کو تو دیکھتے ہوئے بھی شرم آئی خلیل و رحمان خود کہتے ہیں کہ چھٹے اپیسوڈ کے بعد بڑی بہن نے مجھے کہا کہ اب اس ڈرامے کو بند کر دو پر خلیل نے اپنا ارادہ نہیں بدلا اپنے چچا چچی خالہ اور باپ کو بھی بدنام کر کے ہی دم لیا جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے باپ سے ان کی خالہ شادی کرنا چاہتی تھی پر کرنے ہی سکی سو دشمنی پر اتر آئی اور بڑھاپے میں بھی ایسی حرکتیں کرتی رہی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا نمبر دس پر آتا ہے ایک ایسا ڈراما جسے آج کل آپ ایئر وائی ڈیجٹل پر دیکھ سکتے ہیں ڈرامیک پر بہت زیادہ ہو رہے ہیں اتراز اس ڈرامے میں زبردستی نکاح کو دکھا رہے ہیں کہ کیسے دانش دیمور یعنی کہ شمشیر مہک نامی لڑکی سے قریب ہوتا ہے اور اس سے زبردستی نکاح کرنا چاہتا ہے اس ڈراما سیرل کی سینز میں کچھ ایسے ڈائلوگز ہیں جو انتہائی فضول اور گھٹیا مانی جاتے ہیں آپ کو شمشیر اور مہک کی کیمسٹری بھلے پسند ہو پر یہ سب نوجوان ناصل کے لیے ہرگز ٹھیک نہیں آپ کو یہ ڈراما کیسے لگا ہماری ویڈیو کیسے لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا